جنابی سپیکر تینکیو جنابی سپیکر جنابی ڈپٹی سپیکر میں سمجھتا ہوں آج ایک سیڈ ڈے ہے دوے بلاول صاحب نے بولا جو ازنداز گپتگو استعمال کی جو اشارے کی ہے جو لات ہٹائے میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی پارٹی کے چیرمین کے لیے ایک ڈیتھ ہے اس کے پاس اس قوم کے لیے یہ ویجن نہیں ہے وہ شاید اکسپڑ کے جالی ڈگری سے یہاں پہنچا ہے اگر اس کے پاس ویجن ہوتا تو وہ یورپ امریکہ سے یہ ویجن لے کے آتا کہ لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ اپنے دلوں پہ لے چکے ہوتے ہیں جنابی سپیکر یہ لازم ہے یہ لازم ہے کہ یہ لائن ڈرا کی جائے کہ یہ پارلیمان مضبوط ہے یا کوئی اور مضبوط ہے جنابی سپیکر آپ کی اٹنشن چاہیے جنابی ڈیپٹی سپیکر آپ تھوڑا اٹنشن کر لیں جنابی سپیکر یہاں ہم بیٹے ہوں اس پارلیمان میں آپ کو صرف یہ ایفیکٹس این فگرز آپ کے ویب سائیڈ پہ بنے ہوئے کرا دیتا ہوں ایک دن کا خرچہ ساڑی چھے کروڑ روپے آتا ہے اس پارلیمان کا آج آپ کا ستتروہ دن سیوان میں ستتروہ دن نائن سیشن ستتروہ دن ایک دن کا خرچہ ساڑی چھے کروڑ لیکن لیجسلیشن پہ آپ کے ویب سائیڈ سے میں نے ایفیکٹس نکالے ہیں چودہ بل پاس ہوئے ہیں ایک سو پندرہ منٹ کی لیجسلیشن ہوئے یہ سیوان میں باقی ساری گالم گلوچ ان کی طرف سے ابتداء ہوئی یہی وہ یہی وہ سٹراغل ہے جنابی سپیکر یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ راستے روک لیں یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سو پندرہ منٹ ایک سو پندرہ منٹ کی لیجسلیشن ہو جاتی ہے سیونٹی سیون دنوں میں چھے کروڑ پچاس لاکھ ایک دن کے خرچے پہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس ایجنڈے چلنے کا نہیں ہے یہ ایجنڈہ کون چلوارا ہے یہ آپ نے ہمارے ساتھ تیس تاریخی آپ کے منٹس میرے پاس موجود ہیں آپ نے میرے پاس منٹس بیجے کہ آخری اجلاس جو ہمارے اس سشن کا ہوگا یہ اس کا پیرہ نمبر تری فورس میں پڑھتا ہوں there will be no session in September 2024 the last day would be Friday if there is on the 6th of September if 6th September is a close holiday then September 5th جناب سپیکر کل جس طریقے سے ذکر کیا ہے خواجہ عاصف صاحب نے کل بھی خواجہ عاصف صاحب باہر گئے تھے اس ملک کی ہسٹری کوئی اچھی نہیں ہے یہ سارے آپ نے اپنے ممالک میں دیکھیں اپنے وقت کے حکومتوں میں دیکھیں ان کے حکومت میں کیا ہوا ہے یوسف رزاگلانی صاحب کا بیٹا سپریم کورٹ سے گیٹ سے ارسٹ نہیں ہوا اسی کی حکومت تھی وزیر عاصف اپنا بیٹے کو نہیں بچا سکا کھون لے کے گیا اس کو کیا تھا ہو موجودہ حکومت میں اگر اتنی ہی پاورفل ہے خواجہ صادرپی کو کس نے اپلوڈ کروایا اگر ایسا ہی ہے تو راجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں راجہ صاحب آپ کے پارٹی وزیر عاصف کے ہٹانے کے بعد جب سی ایسی کی میٹنگ ہوئی ہے جناب ایڈپٹی سپیکر آپ کو اچھے طرح معلوم ہے رات کو رات کو یہ فیصل ہوا شہاب الدین صاحب کل وزیر عاصف ہوں گے اس کے گھر لوگ چلے گئے اس کو اٹھایا راجہ صاحب وزیر عاصف ہوں گے آج بتاؤ کس نے آپ کو وزیر عاصف بنوائے تھا آپ کی سی ایسی کی پارٹی کی سی ایسی کی پارٹی کی حقیقت چلی تھی بتائیں آپ کازوی صاحب آپ کے ریلیجس منسٹر تھے آپ کی ہی حکومت تھی بتائیں کس نے اس کو آرسٹ کروایا تھا آپ بچا سکے تھے یہ ایوان کمزور ہوتا رہا ہے بہت اچھی بات ہو گئی تھی ہم اس لی آگے کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے خواجہ صاحب نے کل پروٹسٹ کیا تھا ہماری وجہ سے نہیں میرے اور اس کی کوئی تلخ کلامیں نہیں ہوئی میری خواجہ صاحب کی کبھی تلخ کلامیں نہیں ہوتی برے ایک بات ضرور ہوئی تھی خواجہ صاحب نے کہا اور میں کبھی نہیں کہتا جس طرح ٹویٹ ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے جناب سپیکر یہ جو جگہ بیٹھی ہوئی ہیں ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا truth and reconciliation commission نہیں ہے کہ یہاں ایک دوسری کی سٹھل کر دے کہ آپ کتنے برے تھے میں کتنا چاہوں آپ نے کتنے لوگوں کو زدقوب کیا میں نے کتنے زدقوب کیا لیکن یہ بات آپ کو وصوق کے ساتھ کیسا ہو پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ human rights violation ہوئے اتنی قرج رکھو کہ یہ ماننے لیڈر تختدار پہ پہنچتے ہیں آپ نے بھولا نہ بوٹو کو لیڈر تختدار پہ پہنچتے ہیں تاکہ قوم بچے وہ کہتے ہیں ظلم کے خراب ہم نے لڑنا ہے جناب سپیکر ہم اگر قربانی نہ دے میں تو فرس ٹائم اس اسمبلی میں ہوں خواجہ صاحب تو میری عمر سے زیادہ اس اسمبلی میں رہے کیا ہم نے سیکھا ہے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے خواجہ صاحب کو میں نے یہ لفظ صرف کہا میں نے کہا خواجہ صاحب اس کمیٹی میں ہم بیٹے ہیں یہ تو ہماری ایک پروپوزل تھی یہ پروپوزل سب سے پہلے تو آپ کے اپوزیشن لیڈر نے بنایا ہے میں اس بندے کو بڑا داد دیتا ہوا نا ام سو پراؤڈ اف یو ان لیگیسی عمر سو پراؤڈ اف یو ان لیگیسی یہ لیگیسی ہے بتائیں بائیس سال میں بائیس سال میں ایک لفظ کوئی ایک بندے کا نکالے کہ سیوان سے سپنج ہوا ہوں ہم سارے باہر چلے جائیں اس سیوان میں جب بائیس سال رہا ہے ایک لفظ کوئی سپنج ہونے والا بتائے میں نے آپ سے کل ریکویسٹ کی تھی میں نے کل ریکویسٹ کی تھی خواجہ صاحب سے میں نے کہا خواجہ صاحب ہم بڑے دل کول کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمیں سپوائلر فگر نہیں بننا چاہیے ہمیں ہیٹ فگر نہیں بننا چاہیے ہمیں اب آئیسولیٹ کر کے اس میٹر کو ریزول کرنا چاہیے ڈیفرنسز بولنے چاہیے میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ ہمارے پولیٹیکل آلائنس نہیں ہیں ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز کبھی ایک نہیں ہو جائیں گی وی ان یو کون نیور ایور بی دی سیم آن دی سیم پیج ایور ان لائف بی دی ڈیزن مین بی کناٹ ریزول دی کنفلیٹ بی ہاوٹو بی گاٹ ٹو مو فارورد میں نے ان کو یہ کہا کہ خواجہ صاحب سب سے پہلے نلسل منڈیلا کا میں نے ان کو مثال دی میں نے کہا نلسل منڈیلا آپ ارتائٹ کے بعد آیا تو اس نے سب سے پہلا کام جو کیا اپنی بی بی کو ڈیورس کیا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ چودہ سال جیل میں رہے بی بی آپ کے پاس آتے رہی وہ واپس آئے ہو گورمنٹ میں جا رہے ہو تو بی بی کو ڈیورس کر رہے ہو اس نے اس کے جواب یہ دیا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپ ارتائٹ پہ میں نے پتر رکھنا ہے انتقام نہیں لینا لیکن میری بی بی کے دل میں آگے گوروں کے خلاف میں نے یا بی بی رکھنا ہے یا اپنے عوام کو لینا ہے میں لیڈر ہوں میں اپنی بی بی کی قربانی دوں گا بر میں عوام کے ساتھ کڑا ہوں گا میں نے کہا خواجہ صاحب اگر آپ کا اتنا دل نہیں ہے کہ منسٹر ہوتے ہوئے آپ ہمارے گریوینسز نہیں سن سکتے اس وقت گریوینسز ہمارے ہیں میں نے منے کے ڈام لے کر کہ کہا کہ یہ پانچ منے ہمارے مسنگ ہیں ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ اگر آپ نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا خواجہ صاحب ہماری بڑی کوششیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیٹ پر رہیں لیکن پھر آپ کا استقاق ہے بے شک آپ سپیکر کو کہیں آپ یہ نہ رہے جنابی سپیکر دو دن ہم آگے جاتے ہیں ایک سٹپ آگے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پیچھے آ جاتا ہے اور یہ چار سٹپ بے کم چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے کیا ہو جائے گا یہ ایوان نہیں چل پائے گا یہ قوم سفر ہو جائے گی یہ ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا یہ غیر سیاسی قوتیں آپ کی لے جائے گی یہ انتہا پسند قوتیں آپ کی آ جائے گی یہ جس کو آپ کہتے آئیسولیٹ کرتے ہیں اچھی طرح دیکھ لیں کیا آپ پوری دنیا اس بات کی گوائی نہیں دے رہی کہ پاکستان تحریک انصاب اس وقت ستر پیسد ستر پیسد ستر پیسد عوام کی سپورٹ ہے میں آپ کو سپیکر صاحب وسوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ ستر پیس پاکستان وہ قیدی آٹھ سو چار کے اشارے پہ اٹھتا ہے یاد رکھو اس دن سے ڈرو اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ بر وہی ہے وہی ہے اور ہم ہے ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ پاکستان کو روانڈا نہیں بنانا پاکستان کو نہیں روانڈا ہم نے بنانا پاکستان کو بہتر کرنا ہے خدا کے لیے یہ ایوان میں بیٹھ کر کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ آئین کے عوض جب اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہم سیکریفائز کریں گے قوم کی یہ پاور اقتدار آنی جانی چیز ہے یہ قوم کی امانت ہے پاور آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زیر کریں کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ ان میں سے کون جیتا کون ہارتا ہے ہمارے ہار اور جیت میں یہ پارلیمان ہار جائے گا ہم ادھر کے ادھر رہ جائیں گے جنابی ڈپنی سپیکر اٹس ٹائم ہے کہ کامن سنس پریویل کریں اگر کوئی کیس کوٹ میں موجود ہے میں خان کے کس کس کیس کوٹ آبی سائفر کا اٹھا ہوں عدد کا اٹھا ہوں تو شخانہ کا اٹھا ہوں پھر آپ لوگوں کا اٹھا ہوں خواجہ صاحب دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ کے کیس میں پینتالیس ہزار ووٹ بوگس نہیں تھے وہ آپ کے ووٹ کیوں بوگس تھے میں ایک نہیں میں ایک ڈیمنڈ نہیں کرتا کیا سپہائی کورٹ کے تین ججز نے آپ کے خلاف ایک کامے پر ڈسکوالیفائی نہیں کیا کیا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں آپ خود نہیں کہتے کہ میں نے فون کیا اور مجھے جتوایا گیا دوہزار چوبیس آیا دوہزار چوبیس آیا آج کا آج کا آپ کے پاس الیکشن کمیشن کے ویریفائیڈ لسٹ نہیں ہے خواجہ صاحب میری سب سے درخواست ہے پہلے میں اپنے پھر آپ سے اگر ہم نے یہاں اپنی عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو بول جائے ہم میں سے کون اچھا ہے جنہوں نے پارسائی کے دعوے کرنے ہیں وہ اپنے طرف سارے دو کرتے ہیں ہمارے خانوں میں ایک ہمارے خانوں میں یہ ہم جو چاہتے ہیں بہتر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنابی سپیکر آج میرا ایک اچھا پراغرس ہوا ہے ہماری کمیٹی میں ایک کالحمدللہ سب کمیٹی بنی ہے وہ کمیٹی میں ہم جا کے پریولیجز اور ایمیونٹیز پر بات کر رہے ہیں میں نے ساری باتیں کی میں نے ان کو کہا سپیکر صاحب میں نے یہ ذکر کیا کہا یہ کہ ایمیونٹی کے لیے رکھو ایم پی ایم ایس کے لیے کہ پندرہ دن پہلے آرسٹ نہیں ہوں گے پندرہ دن بعد آرسٹ نہیں ہوں گے میں نے کہا ہمیں وی ای پی کلچر نہیں چاہیے ہمیں آرسٹ کرتے جب چاہے آرسٹ کرے ہم وی ای پی کلچر نہیں چاہتے ہم ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کے لیے بیٹھے وی ای پی کلچر کے لیے نہیں بیٹھے ہمیں سپیشلی نہ کڑا کرو کہ آپ کو وی ای پی پاس ایشو آپ ائرپورٹ میں چلے جاؤ ہم کیوں میں کڑے ہوں گے امریکنز کی طرح ہم جائیں گے بریٹش کی طرح ہم سارے جائیں گے جناب سپیکر ایک نئی شروعات کی ضرورت ہوگی اگر ملک کو بچانا ہے اگر ہم نے کسی ترڑ فورس کو یہ پاور نہیں دینا تو ایک سٹیپ بیگ بھی جانا پڑے اگر ایک دوسری کو یہ دکھائیں گے کہ کس کا کتنا رولتا تو ایک ہمری کبھی کبھی لبز استعمال نہیں کرتا وہ ہمام کا لیکن اس میں کسی کے حالت اچھی نہیں ہے یہ سب سے بڑی کرج ہو کہ گھر سے ابتدا کر لیں اور عوام کے پاس کو چھوڑ دو کہ وہ کیا کرے اس کا سارا پیسہ تحریخ کرے گی پبلک ہمیں جج کرے گی اور یہ دن ذریع گلجر جاتے ہیں وقت آئے گا عوام ہمیں جج کرے گی ہمیں جج کرے گی شروعہ شہری پیٹا شروعہ شہری پیٹا شروعہ شہری پیٹا شروعہ شہری پیٹا